ہیلو فرنٹس آزم بنائیں گے بہت زیادہ لاجوہ برفی جاننا چاسنے کی جرورت ماننا ماوہ کی جرورت ہے آپ کو نہ دودھ کی جرورت ہے تو بہت زیادہ جلدی بن کر تیار ہوتی ہے یہ آٹے کی ہے برفی تو آپ فیسٹیول میں یا کبھی بھی بنا سکتے ہو تو چلی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے گینس کون کریں گے اس پر ایک کڑھائی رکھ دیں گے کڑھائی میں تھوڑا سا ہم گھی ڈالیں گے گھی میں نے اگر آپ چمچ کے حساب سے تھوڑا بڑا تو چار چمچ کے حساب سے ڈالا ہے میں نے تو میں بڑا چمچ لے رہی ہوں تو دو کڑھچی میں نے بھر کر ڈالی ہے اور اس میں ہم چار کٹوری بھر کر گہوں کا آٹا ڈال دیں گے اور گیس کی فلم کو ہم میڈیم رکھیں گے آٹا تھوڑا سوکا لگ رہا ہے میں تھوڑا سا اور اس میں گھی ایڈ کر دوں گی کیونکہ میں تھوڑی زیادہ برفی بنا رہی ہوں تو گیس کی فلم کو ہم میڈیم رکھیں گے اور ہلکل کی آنچ میں ہم اس کو اچھے سے روست کرنا ہے کیونکہ آٹے کو گیس کی فلم ہم فل نہیں کریں گے کیونکہ کچھا رہ جائے گا آٹا تو برفی اچھی نہیں بنے گی مین ہمارا یہی ہے کہ آٹے کو ہم اچھا سب بھوننا ہے اچھا سب فرائی ہونا چاہیے آٹا تو دیکھیں ہم آٹا تھوڑا تھوڑا کلر چینج ہو گیا ہے دیکھیں فرائی آٹا ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے ہم اسے کسی برتن میں نکال لیں گے اب آگے کی تیاری کرتے ہیں کچھ ڈرائی فوٹ لیا ہے میں نے مکھانے لیا ہے بادام کاجو کو کاٹ لیا ہے تھوڑا سا ناریل لیا ہے اس کو ہم اسی کڑھائی میں تھوڑا سا گھی اور ایڈ کریں گے تھوڑا سا ڈالنا ہے اور ان جو ڈرائی فوٹ ہے تھوڑا سا ہم ڈال کے اس کو تھوڑا سا روست کر لیں گے ہلکا سا روست کرنا ہے فرینڈ اسی طرح سے ہم سارے ڈرائی فوٹ کو تھوڑا روست کر لیں گے تو اچھے سے روست ہو گیا ہے سب گیس کی فلم ہم نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اب اسے ہم ایک جار میں نکال لیں گے گرینڈ جار میں اور تھوڑا تھنڈا ہونے کے بعد اسے ہم گرینڈ کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے گرینڈ کر لیا ہے اور جو آٹا ہم نے روست کیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم بورا ایڈ کر دیں گے بورا ایڈ کرنے کے بعد سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ بھر بھی بہت جلدی بن کر تیار ہوتی ہے اب اسے ہم تھوڑا سا اور بھی زیادہ اچھا بنانے کے لیے ہم اسے سانچے سے بنائیں گے تو دیکھیں میں نے راؤنڈ شیپ کا سانچہ لیا ہے تھوڑا سا اس میں ہم مشرن ڈالیں گے اور اچھے سے پریس کریں گے اور بہت ایزی طریقے سے بن جاتے ہیں اب میں ہارڈ شیپ میں بنا رہی ہوں ہارڈ شیپ بھی تھوڑا سا مشرن ڈالیں گے اور اچھے سے پریس کریں گے اور زیادہ تھوڑا سا دیکھانے کے لیے ڈرائی فوڈ میں اس میں کاجو تھوڑا لگا دوں گی اور اچھے سے پریس کروں گی اور دیکھیں ایزی طریقے سے اس کو ہم بنا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ سیمپل بھی بنا سکتے ہو کسی ڈھککن وغیرہ سے بنا سکتے ہو دیکھیں فرینڈز کتنی اچھی شیپ لگ رہی ہے اور بندی بہت زیادہ جلدی ہے ہیلڈی بھی ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سسکرائب جروع کیجئے تینک یو